الحمد للہ رب العالمين حضور نے کبھی صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ سیاست نہ کریں صرف نہیں تو یہ صحابہ پوری دنیا میں جو گئے اور اسلام پھیلائے تو سیاست اور کیا ہوتی ہے سیاست تو یہی ہے کہ اسلام اور اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے آٹھ سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی اللہ تعافیٰ اللہ کے ہاتھ میں ہیں بندے کے ہاتھ میں دعائے نہیں میاں بی بی چیک اپ کریں اور اس کے بعد جو قرآن میں دعا ہے رب لا تظرمی فردن و انت خیر الوارسی کردہ ہو اور اس کے لئے رضی کے لئے استغفار زیادہ پڑھیں اگر کسی شخص نے نماز پڑھی آگے عورتوں کی سب نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں عورتیں آنا ہوں یا کسی ستون کے سامنے یا اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے سترہ رکھ لے نمازیں جنادہ میں جو ایک طرف سلام پھیرتے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے لیکن ہنفی مسلک میں دو طرف سلام پھیرتا چاہیے کیونکہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنے عجل زیادہ ہو گئے ایک آدمی نے کہا کہ مغرب کے وقت دل میں گھوٹن ہو جاتی ہے کہ اللہ حول پڑھے ختم نبوت کے لیے یعنی کوئی جلس جلوس ہو اللہ کامیاب کرے مسلمانوں کو اور اللہ تبارک و تعالی قادیانیت کے فتنے سے ہر ملک کو مسلمانوں کو جماعتوں کو محفوظ رکھیں کہتے ہیں یہاں سے لوگ کبوتروں کے دانے چنتے ہیں اولاد جس کی نہ ہو یہ ساری بدعات ہیں اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے ایک آدمی نے اپنی ساس سے اور سالی کے ساتھ زناح کیا بہرحال توبہ کریں اللہ معاف کریں اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچائیں لیکن اس کی بیوی بھی اس پر ہمیشہ کری حرام ہو گئی جب ساس سے زناح کرنی ہے بہرحال جہاں تک نامو سے رسالت یا ختم نبوت کا تعلق ہے میرے خیال میں تو ہر کلمیں پڑھنے والے کو اس کے ساتھ محبت بھی ہوئے اور عقیدت بھی ہے اور ہم نے یہی دیکھا ہے جب بھی ختم نبوت کی کوئی تحریک اٹھی ہے مسلمان نے اپنی جانے گربان کر دی اچھا عمرہ ادا کرنے کے بعد بیوی سے بال کٹوالے تو کیا حرج ہے ویسے بھی وہ کٹتی رہتی ہے تو اگر عمرہ کے بعد بھی کٹتی ہے دکھا ہو گیا ویسے تو اس طرح پھیلتی رہتی ہے نبی کبھی مال پر کبھی جیب پر کبھی مرد پر تو اب عمرہ کے بعد کونسی تکلیف ہو گئی ہاں اگر کسی آدمی نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو اس کو اس گناہ کا تانہ نہ دیا جائے اگر دوگے تو گویا کہ تم شیطان کی مدد کرو گے اس کے اکسا رہے ہو گناہ پر حاملہ عورت ہے اس کی ولادت کا وقت ہو تو کسی شیعہ لیری ڈاکٹر سے ولادت کرا سے بلکل کرا سکتی ہے اب تو دنیا میں ہندو بھی ہوتی ہیں سکھ بھی ہوتی ہیں یہودی ڈاکٹر بھی ہوتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہم نے ایک آدمی کو زمین کے کام میں ڈھائی لاکھ روپے دیئے ہیں چھ مہینے کے بعد وہ تین لاکھ دے گا یہ نجائز ہے جو نفع ہو نفع لو جو گھاٹا ہو گھاٹے میں بھی شریک بنو یہ کیا ہے کہ پچاس آر فکس ہو گیا اگر کسی کو مردانہ کا مزوری ہے اور اس کے پشاب میں کترے آتے ہیں وہ سنجا ہی کافی ہے وہ منی کے کترے نہیں ہوتے ہیں وہ مزی اور بدی ہوتی ہے دینی خدمات پر معافضہ لینا جائز ہے بلکل جائز ہے مدرس پڑھائے گا تعفیز والے قرآن پڑھائیں گے معافضہ جائز ہے نظام جمہوریت کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تیہتر فرقوں میں ایک فرقہ لے حق ہے اس کی نشانی حضور نے فرما دی ہے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ تو یہ طریقہ حق ہے باقی سب غلط آپ نے فرمایا کہ ہم ایک جان کا بھی بدلہ لیں گے بیہ تیری زوان کے موقع پر تو اب کتنے بہامہ مسلمانوں کے ملکوں میں ملک تباہ کر دیا ہے تو کون بدلہ لے اس وقت نبی موجود تھا اب تو نبی نہیں ہیں نہ صحابہ ہیں اللہ کوئی پیدا کرے نبی تو آ نہیں سکتا کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں